مرکستان کے چیئرمین جنابِ ڈاکٹر عبدالبالی ہاتھ ہتا کر کھڑے ہو کر استقبال کیجئے جنابِ ڈاکٹر عبدالبالی فیصل آباد والوں اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے کھڑے ہو کر استقبال کیجئے جنابِ ڈاکٹر عبدالبالی میں فیصل آباد کے عوام کے اور پیڈی ایم کے کاہدین کے مشکور ہوں کہ انہوں نے فیصل آباد کے سنتی شہر میں عوام کو اٹھاک کیا ہے دوستو ہم بلوچستان والوں نے ہم بلوچستان والوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے اس ملک میں مارشللاؤں کے خلاف ظالموں کے خلاف جابروں کے خلاف قربانیاں دی ہیں لیکن اس وقت تک اس ملک میں پارلیمنٹ کی مالا دستی نہیں ہوگی پاکستان ایک مضبوط فنریشن نہیں ہوگا ایک ونفیر اسٹیٹ نہیں ہوگی جب تک آپ پنجاب کے لوگ کڑے نہیں ہوں گے آپ اگر کڑے نہیں ہوئے تو آج ملک میں جس طرح کیسے بھوک ہے اپلاس ہے بے رزگاری ہے مہنگائی ہے یہ آنے والے نسلوں کو تباہ کر رہے گی دوستو پی ڈی ایم کا جو یہ پلیٹ فارم ہے یہ اس ملک کے وقتوں کو جوڑنے کے لیے ہے اس ملک میں پارلیمنٹ کی مالا دستی کے لیے اس ملک کے عوام کی رائے کو احید دینے کے لیے ہے اگر آپ دوستوں نے پی ڈی ایم کو مضبوط کی پی ڈی ایم کے پارٹیوں کو مضبوط کی تو یقیناً اس ملک میں آئین کی پارا دستی ہوگی اوٹ کو عزت ہوگی وعدتوں کو حقوق ملے گی اگر نہ تو یہ مالی پر قسمتی ہوگی کہ اگر زوراوار اروح یہاں پر حکومت کریں دوستو ہم بنوچستان والے ویسی پٹ رہے ہیں بنوچستان کے وسائل کو لوٹ لیا گیا ہے ستر سالوں میں جو گیس تھا وہ ختم ہو گیا جو سندگ تھا وہ ختم ہو گیا ابھی ریکوڈک پہ آنکے لگی ہوئی ہیں ابھی سی پیک پہ آنکے لگی ہوئی ہیں لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر پنجاب کے عوام نے پاکستان کے تمام وعدتوں کے ساتھ مل کر سندگی بنوچ پختونوں کے ساتھ مل کر اس ملک کو ایک مستقیم جمہوری ملک بنایا تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا دوستو ہم بکھو بھی واقع پہ کہ مشرف نے جو بلوچستان میں آگ لگائی تھی وہ آگ ابھی تک ہمیں جلا رہا ہے روزانہ وہاں پہ نوجوان لا پتہ ہو رہے ہیں ان کی لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں اور اب تو یہ ہے کہ ماسوم بچوں کو بھی وہ نہیں بکھتے تربت کے چوکوں پہ کوئٹے کے چوکوں پہ وہاں پہ بچوں کے لاشیر پڑی ہوئی ہیں پچھلے ایک ہفتے سے وہاں دو ماسوموں کی لاشیر پڑی ہوئی ہیں بلوچستان گورنمنٹ نہ کوئی ادارہ تس سے مصنی ہو رہا ہے یہ زیادتیاں وہ آپ کو کمزور پڑتی ہیں اگر لوگ سمجھتے ہیں کچھ پر نہیں پڑتا فرق ضرور پڑے گا آپ جب تک زیادتیاں کرتے رہیں گے جب تک آپ ظلم کرتے رہیں گے لوگ یقیناً کڑے ہوں گے میں پنجاب کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس طفعہ آپ نہیں اٹھے انقلابی انداز پہ نہیں اٹھے تو بلوچستان اور پکنپا اور سندھ کے اٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو اٹھنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب میں جو جوش اور جذبہ ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں غیر جانبدار شفاف الیکشن نہیں ہوں گے میں ایمانداری سے کہتا ہوں الفیا کہتا ہوں پچھلے الیکشن میں ہمیں دو پارٹیوں کو کہا گیا نیشنل پارٹی کو اور مشن محمود خان کی ملی عوامی پارٹی کو کہ آپ لوگ نہیں جیتیں گے ہم نے کہا ہم سو بار آر جائیں لیکن ہم جب اوری قوتوں کے ساتھ ہوں گے ہم آئین کے ساتھ ہوں گے ہم آئین کی بالا دستی مانیں گے کسی کی زورہ ور ہی نہیں مانیں گے فیصلہ بات دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ زیرو پہ آؤٹ کیا گیا لیکن کوئی فرم نہیں پڑھتی میں سمجھتے ہیں کہ جب تک پلوچستان میں یہ ٹپاواری چلے گی ملک میں یہ ٹپاواری چلے گی ملک میں جمہوریت کو استقام نہیں ملے گا آج ملک کے کونے کونے میں مہنگائی ہے روز بھروز کبھی پیٹرول بڑھتا ہے کبھی بجلی کبھی گیس اور ڈانر تو اتنے اوپر گیا ہوا ہے کہ نیچے آنے کا نام نہیں لیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوستوں کو چاہیے کہ پی ڈی ایم کی اس تحریک کو وسط دیں اور اس ناجائز سیلکٹ اکومت کے خلاب ایک منظم تحریک چلائیں میں پی ڈی ایم کے لوکل قائدین کا فیصل آباد کے دوستوں کا مشکور ہوں میرے بھروز فیصل آباد